آپ کے ساتھ پڑھنے والا آپ کا کارکن وہ آپ کی رہیت ہے کلکم رائن وکلکم مسعولن ان رہیتی ہی اس کی ڈگری کے ذمہ دار آپ ہیں اس کے جسم و جان کی صلاحیتوں کے ذمہ دار آپ ہیں اس کے اس گھر کی امیدوں کے ذمہ دار آپ ہیں جو اس کے والدین نے اس کے بہن بائیوں نے لگا کے آپ کے پاس بیجا ہے اس لیے میرے عزیزو اور میرے دوستو طاقت کے برم میں قوت کے برم میں نظامت کے برم میں قبر کی طرف نہ چلی جائے گا بڑائی کا برم دل میں مت لے آئیے گا کسی پر ظلم مت کر لیجئے گا آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ ہر لمحہ ہونا چاہئے کہ جب وہ میدان جہاد کے اندر ایک یہودی کے سینے پر چڑ گئے اس کو قتل کرنا چاہتے تھے اس نے حضرت علی کے مو پر تھوک دیا حضرت علی فوراں نیچے اتر گئے اس نے کہا علی کیوں چھوڑ دیا اس نے کہا پہلے میں تمہیں رب کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا اب تم نے میرے چہرے پر تھوک دیا ہے مجھے شبہ ہے کہ شاید اس میں میری ذاتی اناشاں مل نہ ہو جائے اس لیے میرے دوستو اور ساتھیوں نفرت بھی اللہ کے لیے محبت بھی اللہ کے لیے دائیوں کا شیوہ وہ محبت ہے یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں حکمت و بصیرت کا دامن صبر و استقامت کا دامن عصوہ رسول اور عصوہ صحابہ اور اپنے مرشد سید مودودی کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اسی انداز میں آگے بڑھنا ہے سب کو اپنا دائی سمجھنا ہے ان کے تک دائی کی صورت میں پہنچنا ہے کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا میرے عزیزو اور دوستو بہت احتیاط کے ساتھ بہت خیال کے ساتھ بہت سبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اس دور کے تقاضوں کو سمجھنا ہے یہ ہاتھ کی جنگ نہیں ہے یہ پسٹول کی جنگ نہیں ہے یہ لاکی کی جنگ نہیں ہے یہ دماغ کی جنگ ہے اور دماغ کی جنگ کو وہی جیت سکتا ہے کہ جو صاحبِ اکل و بصیرت ہو اس میدانِ عمل میں سرگردان اور پیہم روان ان ساتھیوں کے لیے اقبال نے شاید کہا تھا کہ اس کی نفرت بھی عمیق اس کی محبت بھی عمیق کہر بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پہ شفیق پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضہِ تخلیق مثلِ خرشیدِ سہر فکر کی تابانی میں بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق اس کا اندازِ نظر اپنے زمانے سے جدا اس کے احوال سے محروم نہیں پیرانِ طریق